موسیقی اے چیسی نیارو ادھر ٹھپو صد کے جاؤ ہائے شاہ جی پین بلیت سائن کے دربار پر سوا من مکھانوں کی منت مانی تھی میں نے مولا پانچتن پاک کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں یہ بتاؤ کس کی چیلہ میں نے شاہ جی میری گروہ تھی میڈم ناظنین حاج پروین کی چیلہ ہائے شاہ جی آپ کو کیسے پتا ہے آپ جانتے ہیں میری گروہ کو حاج پروین کی چیلہ اور امہ رانی اشیار پوری کی پوترہ چیلہ ہائے شاہ جی آپ تو ہمارے پورے پریوار کو جانتے ہیں میں صرف آپ کو ہی نہیں جانتا میں آپ کے استادوں کو بھی جانتا ہوں رکھے دا ملڈا ہے نا گرائی ہو جی تھی چام نہیں تھی چام اچھاڑنی بھا جی کڑے کرا دورا بسیٹھ لگ دا ہے بیلی کلام بیلے لڑکیوں کے کھانے کا بندوبست کرو گروہ آئی تچیسی پانکی کونڈنو دل کا آرہے ہیں اوکے اچھا سا کھانا بنواؤ بنواتا ہوں جاؤ نا کبھی خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی چلو ہائے شاہ جی آپ کو ہماری زبان کی کیسے سمجھ آتی ہے میں ایک پڑا لکھا بدماش ہو چلو چھمکولا شروع کرو ہائے میں مار گئی ساری کلام جان دے نے چھمکولا موسیقی 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 اے وائرس بے بکوفی مت کر میں نے کیا کرنے ہے اس کا فیصلہ میں کروں گا ڈیل بھی تو تُو نے خود ہی کی تھی نا ٹھیک ہے ڈیل ختم موسیقی سن بہت بڑی بے وکوف ہی کر رہا تو دھمکی نہیں دینی ابراہ کتنے پیسے چاہیے آپ کو اور کتنے پیسے چاہیے بتائیے بندہ جیسا بھی تھا بات ٹھیک کرتا تھا حکومت صرف خوف کی ہوتی ہے روپیا پیسہ مرتبہ یہ سب کچھ آ جاتا ہے ببر شاہ کو مارا ہے میں نے ببر شاہ کو کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا مجھے کیا فائدہ ہوگا میری تو وہی پوزیشن رہی نا ایک بار مارکٹ پہ یہ بات نکل گئی کہ ببر شاہ کو میں نے مارا ہے چند مہینوں میرا کاروبار نکل جائے گا ڈبل 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 کمالوں گا میں نہیں تمہارا پیسہ نہیں چاہیے مجھے بلکو ٹھیک کا آپ نے بلکو ٹھیک تم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہو نا کہ ببر شاہ کو تم نے مارا ہے تو بلکو ٹھیک پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ببر شاہ اسٹی تھا یا نکلی بس بس کچھ دن اور انتظار کر لو ببر شاہ کو یہاں لے کر آئیں گے تمہارے سامنے اور تم سب کے سامنے اس کو مار دینا اس طرح تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ابھی کے لیے تمہارا انام انام نہیں محافظہ 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 مال لے کے آرہا ہوں اور شاہی کو میرا سلام کہنا محافظہ 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 جوئے محافظہ محافظہ وہ کیسے ہیں آپ؟ کیا بات ہے؟ وہ بابو بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ ملنے آجو کچھ ڈسکس کرنا تھا میں آج بزی ہوں حلو؟ کیا کیا؟ کیا؟ نئے بات کر رہا تھا نا تمہیں بات نہیں کر سکتا شا جی نے مجھے بٹھایا ہے شا جی نے تمہیں یہاں بیٹھنے کیلئے پہچا تھا بات کرنے کیلئے بات سرے جا کے شا جی سے بات کر جم بندوں نہیں کر رہی ہیں آپ؟ نہیں چل رہی ہیں نا مارنگ اور ایبنگ کلاسی چل رہی ہیں وہاں بس جب فری ٹائم ہوتا ہے تو یہاں آجاتے ہوں یہ سب بھی تو ضروری ہیں آپ ہاں 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 اچھا ہاں 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 ڈاکٹر صاحب دیکھیں دارہ کو کیا دیکھ رہے ہو اونا اپس ایک بہت ضروری بات بہت میں تیا اونا اونا آپ جب اچھی لگتی ہیں وہاں آپ بھی نا مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں نہیں نہیں وہ بل اچھا نہیں دوسری بلی اچھی لگتے ہیں آپ مجھے 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 موسیقی جی سویٹھار سویٹھار کی سویٹھارٹسی امی نے کہایا کہ وہ اپنی سویٹھارٹ سے پوچھے کہ رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے کیا بنایا سویٹھار اپنی سویٹھار امی سے کہہی کہ اس کا سویٹھارٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے کچھ سویٹھ سا بنا لیں توبہ ہے سیدھی طرح سے بتاؤ کیا کھانا ہے کچھ بھی بنا لو یار ویسے بھی تمہیں دیکھنے کے بعد کھانے کی طرف کس پاگل کا دھیان جانا ہے یار تم اتنے فلم ہی کیوں ہو سیڈی طرح سے بتا دو کیا کھانا ہے چپلی کا بیٹا ہوں ذائقہ گھٹھی میں ملا ہے اس لیے زیادہ تکلح میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بھی بناوگے میرے باپ سے زیادہ لزیز نہیں بنا پاؤگے تو ٹھیک ہے آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کرو کہ گھر پہ بناو اور خود ہی کھا لینا ہم؟ ہم؟ اچھے میری تو کیا ہوا تھوڑا سا چھوٹا ہی تھوں آپ سے اور ویسے بھی ایک دو سال کے بعد ہے پھر تو میرا ایڈی گار بھی بن جائے گا تمہیں ایک دفعہ سامج میں نہیں آرہا کہ میں تمہیں کیا سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے گھر جا کے بھی بات کرو وہ تمہیں سمجھا دیں گی پہلے میں بابر شاہ کو بتاؤں گا بابر شاہ؟ ہاں ہاں بابر شاہ تاہ چھو چھ بھی ہو سکتا ہے ندابی اور یاسر بھائی کی بودے شاہدی اس نے کروائی تھی نا ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آرہا کہ میں تمہیں کیا سمجھا رہی ہوں تب سے میں تمہارے موہ پر تھپڑ ماروں گی ایک نکلو یہاں سے پھر دکھنا مت نکلو 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 دقائم نکلو درست لو باجی سراد لو ٹھوٹی دائیں لے آئی جی آؤ پای جن کباب لے نا پتہ نی کیسے بنے بھائی یہ تو بہت سوادی بنائے آپ سچ پای جن ایسے میرا دل رکھنے کو تو نہیں کہہ رہے بہت سوادی اللہ کی قسم بہت مردہ ہے اوہ نہیں چاچا چپلی اوہ جو زائقہ تیرے آتھ میں اوہ تائی کے آتھ میں کہا پورے جیون نگر میں چپلی کے کبابوں کا کوئی توڑ نہیں ہے پزان یہ بات کرنے کا کیا طریقہ ہے پہ چپلی کیا ہوتا بے بڑے انتبی سے بات کر کیا بات ہے سوری تایا جائے وہ بچپن سے چپلی چپلی کہتے آیا نا تو عادت نہیں پڑی تمیز سے بات کرنے کی وہ چل جانے دے بھائی بچہ ہے ایسے بھی بچپن سے چپلی چپلی سنا ہے آپ سب لوگ بھی یہی کہتے ہیں جا ماجد کباب لے چپلی سے مجھے تو ان کا صحیح نام بھی نہیں پتا روشن روشن حیات نیکہ یہ نام ان کا لگتا ہے تم نے شادی کے کارٹ پہ نام ٹھیک طرح پڑھا نہیں ہے پزان روشن بڑا اچھا نام ہے ایل چپلی چپلی کہتے رہتے ہیں بڑی نہیں یہ بنا مرگی لے وہ نا جی مان میں لے کباب ہمیں بھی چکھا دیں تھوڑی سے بڑی تاری ایسو نہیں ہے ان کی لو لو لاؤنا ہے یہ بیٹھا لگو لے ایت پوئی اور یہ تو کیا حروق شبنم بنا بیٹھا رہتا ہے بلے میرے بچے سے میری بات کروا دے نا ابھی نہیں میں مر جاؤں گی یار یہ ظلم نہ کر دیکھ تجھے ہو کہتا ہے میں کرتی چاہ رہی ایک دفعہ بات کروا دے تیرا کیا چاہتا ہے دیکھ ابھی کہا ہے نا ابھی نہیں کرا سکتا انتظار کر تھوڑا تو میری بات مانتا رہے میں تیری بات مانوں ہوں صدی سی بات ہے اچھا بلے میری بات دعا ہے برہی فنکشن میں تیرا مین سٹیپ پائے اور سی ڈی پاس جائے ببر شاہ دھمکی دیتا تھا کوسنے نہیں دیتا تھا قسم سے تیری صرف شکل ملتی ہے ببر شاہ سے اور کچھ نہیں ملتا میں کچھ اور ملانا بھی نہیں چاہتی کیا کروں تیرا بابی جی بابی جی آپ کے کبابوں کا تسواد ہی آئی ہے بابی جی بابی جی سے بہتر کون بات کر سکتا کبابوں کی ہے بہت بہت شکریہ بابی آشک کیسا ہے سگر چھوٹی پیتا ہے چھوٹا ہے آر پی آگا آٹھ طریق رکھ لیتے ہیں مجھو نہیں پسند کیوں باجی آپ کا کہہ بلکل ٹھیک ہے سلطان آبپا سے بھی صلاح لے لیتے ہیں ہاں ہاں میں تو کہتی ہوں کہ کل کرتے آج کر لو اب میری زندگی کا کیا پتہ ہے آپ ایسے باتیں نہ کیا کریں اللہ آپ کی حیاتی کرے آپ نے لمبی عمر پائی ہے ٹھیک ہے پھر آٹھ طریق نہیں نہیں آٹھ طریق نہ رکھیں پیپر ہے میرے آٹھ کو یوں نہ کریں میرے بات نہیں کوئی بات نہیں پھر پائن تھوڑا آگے کر لیتے ہیں تو اگلا ہفتہ رکھ لیتے ہیں کیوں پہلے بھی ہفتے کا دن رکھا تھا آپ نے دیکھے کہ آن سے کیا ہو گیا ٹھائی منو اس دن کوئی نہیں سکی شادی ہزان جب بڑے بات کر رہے ہیں تو ضرور بولنا ہے بیچ میں چھپ کر جا بس کی کہتا ہے جی باندھا جی ٹھیک ہے کوئی تمہیں سکھا ہے آرے سے پائن کرتا ہوں بھارت آر بھائی کامشم کیسا چل رہے تیرا شکرہ لگا گوڈ شانی ہے نا ملنا چاہتا ہے تجھ سے یار کیوں خیریت بڑا فین ہے تیرا وہ تو تو جیون نگر میں فیموس ہو گیا ہے آئیڈیلائز کرتا ہے تجھے کیوں بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ چاچے چپلی اور یاسے سے بڑا کوئی جینیس ہے ہی نی پورے جیون نگر کہ وہ بھی کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اس کا باپ مان نہیں رہا باتا ہے کیوں نہیں مان رہا کیونکہ شانی کوئی کام کاج نہیں کرتا تو وہ چاہتا ہے کہ آخر ببر شاہ کو چپلی نے کیا کہا ہے کہ اس کا باپی جائے اور ببر شاہ کو وہی سب کچھ کہیں اور پھر ببر شاہ اس کے کام کاج کا بندوبست کر دے ہن لڑکی والوں پر زور ڈال کر زبدستی منا لے سارا کام یم پم ہو جائے اور جو بندہ یہ کہانی سولے وہ صرف ایک ہی بات کھے کیا بات ہے بتا پھر سکرشڑ پیے گا میں نے تجھے بولا مجھے نہیں پسان پیلے نہیں بتاتا کسی کو میں نہیں بتاتا نیدا کو پیلے نہیں چل خیال رکھ پیر اپنا تیرے سے ہی ہوگا تیرے سے ہی ہوگا یہ آل دا سپاو موسیقی یاسر فیزان کا تو تمہیں پتہ ہی ہے وہ تو چاہتا تھا کہ تم ریاکٹ کرو اور تم نے وہی کیا آٹ کر چلے آئے کیا بچوالی حرکت تھی یار یہ بیری گود تمہیں سب نے میری غلطی نظر آرہی ہے ہاں ہے بلکل تمہاری غلطی ہے فیزان سے تو اس کے علاوہ اور کوئی امید کی بھی نہیں جا سکتی ہے مگر تم تو سمجھدار ہو نا یار میں بالکل سمجھدار نہیں ہوں سمجھائی نا وہ لگاتار سب کے سامنے میرے باپ کی بیسی کیے جا رہا تھا سب تماشا دیکھ رہے تھے رفضان چچا شبان چچا تمہاری اممہ دادی سب وہی موجود تھے کسی نے اٹھ کے دو تھپرنے لگائے اسے اببہ نے بہت دانٹا ہے یار اسے اور کیا تم لوگوں کے سامنے مار پر شروع کر دیتے وہ لوگ نہیں تماشا دیکھتے جو انہوں نے دیکھا تم بھی انہیں کی بیٹی ہو نا اُلٹا مجھ پر چڑھائی کر رہی ہو دیکھو میرا ریاکشن بلکل نیچرل تھا تم مجھے تمیز سکھانے کی بجائے فیزان کو تمیز سکھاؤ نا عجیب بما کیا یا تیگنے چاہیے اور بات بکرنے چاہیے کارنے چاہیے میں کروں گی بات اببہ چائے اللہ بکہ اببہ مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو خیل بلکل اچھا نہیں لگتا لارچی منہوز سا ہم تیو مجھے تو سیرے کیا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا ہاں پر کہتے ہیں کہ باہ پر بیٹے میں فرق ہے بیٹا پڑا لکھا ہے نوکری لگا ہوا ہے اور نیک بچہ ہے مطلب ملے کے حوالہ لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے اور سچی بات تو یہ ہے بیٹا کہ میں جب بھی گلی میں آتے جاتے اسے ملتا ہوں بھئی مجھے تو بڑی تمہیں اسے سلام کرتا ہے اور پھر ماسٹر تفیل کا کیا ہے آج مرے کل دوسرا دن زندگی تو ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ گزارنی ہے نا مگر ابا پرسنالٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا آپ نے دیکھا نیا اس کو عجیب ونگا سا ہے وہ بس میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنی آپی کی شادی کوئی نہیں کرنی اس کے ساتھ اور تو چپ گا عجیب ونگا سا ہے حد ہو گئی ہے میں تو تیرا کیا خیال ہے کہ وہ کھلوک مار کے بیٹے کے ساتھ کر دوں یا وہ فیکے سائیکلوں والے کے نشائی بیٹے کے ساتھ کر دوں یا امانت گھنڈے گئی ہو لگا بیٹا اچھا لگتا ہے یا وہ پہرہ فیک حد ہو گئی ہے بیٹا جتنے بھی رشتے آئے ہیں ان میں سے سب سے اچھا رشتہ یہی ہے پرسنلیٹی کی کچھ لگتی نہ ہو تو پرسنلیٹی ہوتی ہے اچھا اچھا جو بھی ہے پرسنلیٹی پرسنلیٹی تو ہی ہے اور تو بھی اس میں کیوں بول رہی ہے بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے جس کا رشتہ ہے اسے بات کر رہے تھے ناید بیٹا تو بتا تو بتا تو کیا کہتی ہے اب باب میں کہتی ہوں اگر تجھے لگتے ہیں کہ وہ تیری بیٹی کے قابل ہے تو کر دے تو خوش ہے تو میں خوش ہوں جس اپنا بھی اسے بولنا وہ چینی بھی کم ڈال کے لائی ہے ہر وقت ماں ہی بڑھنی رہتی ہے میری موسیقی میں نے راجہ پلستر کو اگلے جہاں میں پہنچانے کا مکمل انتظام کر لیا تھا میں راجہ پلستر سے انتقام لینے کی آگ میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے بہت سی چیزیں نہ تو ٹھیک سے دیکھ پا رہا تھا اور نہ ہی سمجھ پا رہا تھا موسیقی 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 اچھا 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 چاوی ناشتہ باہر جا کے کار اچھا اچھا تھک گیا ہے تیرا حیات بائن آپ آپ پر شرم ہے بھئی بخصانہ کرو آپ میں اس کی چونڑی اٹھوں گا پانی پیو اچھا اچھا وہ بس کر دے مجھے لئے مجھے لئے ڈیوٹ ڈیوٹ کہ پیاری ہوتی تھی تو یہ شاہ جی کیا بات ہے صدیقی آئے ملنے صدیقی وہ رنگباس جی بٹھا آئے اسے اب ملے گا اسے ببر شاہ بگے، چیتے، بلے سب ریڈی رہنا ہاں، ہاں باو بھی سب ٹھیک ہے شاہ شاہ بیٹھو کیا بات ہے؟ شاہ جی وہ ریاض ٹونڈا بہت تنگ کر رہا ہے جو ہے ہی ٹونڈا وہ کتنا کو تنگ کر لے گا؟ شاہ جی، آزم گڑھ میں اس نے میرے دو بندے مار دی ہیں ٹونڈے نے جی، تو صحیح ہوتا اس نے چار مار دینے تھی مجھے بھی قتل کی دمکیاں دے رہا ہے کہتا ہے کہ آزم گڑھ میں مال نہیں بیج سکتے یہ تو زیادتی ہے نا شاہ جی میں تو سارا مال بھی آپ ہی سے اٹھاتا ہوں آپ اسے روکیں شاہ جی، ایسے تو میں برباد ہو جاؤں گا تم مرزا گڑ میں بھی رہتے رہے ہو رہ تو نہیں شاہ جی، بس مال کی سپلائی کے لیے آنا جانا رہتا تھا اب وہ بھی کافی عرصہ ہو گیا تمہارا وہاں ایک سنو، جوشاہ انڈر پاس سے گزر رہے پانچ سے دس منٹ میں یہاں سے گزریں گے سارے الٹ ہو جاؤں موسیقی اور کسی نے آپ کو جھوٹ بتایا شاہ جی خاج آسرا برے ہوتے ہیں برے؟ بہت ہی برے شاہ جی، بہت برے کان پکڑو آئے میں سر کے جاؤں جی شاہ جی کان پکڑو شاہ جی کان پکڑو شیدے شاہ جی شاہ جی، خدا کا خوف کریں میری کو عزت ہے شاہ جی، میں آپ کا پرانہ جاننے والا پرانہ اسے باہر لے جاؤ اور اسے دوب میں مرگا بنواؤ شاہ جی، چھامیں کر لو چھامیں کر لو اتنا تو سترہ گریڈ کا مرگا شاہ جی، خدا کا خوف کریں شاہ جی، خدا کا خوف کریں شاہ جی، دیکھیں اور اسے کہو ہر تھوڑی بیر بعد ککڑوں کڑوں بھی کریں خاج آسرا برے لگتے ہیں ایسے فکیرہ کہتا تھا دھوکہ ضرورت کی ناجائز اولاد لیکن اس وقت نہ تو مجھے دھوکہ دینے والے کی خبر تھی اور نہ ہی اس کی ضرورت کی کوئی سمجھتی سارے سنو وہ لوگ دوسری طرف موڑ گئے یہ دل سے نکلو فورا ناجائی پستڑ شیلی آمدر أوشاج در مرگے کی آوازیں ٹھیک نکالی تھی اس نے جی شاہ جی بہت اچھی نکالی میرا کسور تو متعدد شاہ جی اپنے موبائل سے اس خاجہ سرا کی تصویریں بنا کے کڑیوں چڑیوں کو بلیک میل کرتی ہو خلطی ہوئی معاف کرتی شاہ جی ڈیلیٹ کرو سارے فون سے اس کی تصویریں اور جو انٹرنیٹ پہ بھی بھینکی ہوئی نا سب ڈیلیٹ ہونی چاہیے کہیں مجھے ایک بھی تصویر نظر آئی ابھی تو بنایا نا تمہیں برگا پھر تمہارا چرغہ بناوں گا نہیں آنگی شاہ جی نہیں آنگی چلو دوڑ جاؤ شاہ جی دوڑ آنے چاہے گا چلو آہستہ آہستہ چلے جاؤ اور سنو دودھ میں حلدی ڈال کے پی لینا چوٹو کے لیے اچھی ہوتی ہے حلدی سے یاد آیا میرا نیا حلدی رنگ کا سوٹ وہیں دھرے کا دھرہ رہ گیا اچھا بلے میری پر دعا ہے کہیں فنکشن کرتے ہوئے تُو گیلی جدہ پر پھس لے تجھے اندرونی چوٹ لگے اور پوری بارکیٹ میں حلدی شارٹ ہو جائے کیا وہ نور شاہ انڈر پاس سے وہ لوگ دوسری طرف مڑ گئے کیا مطلب مڑ گئے مخبری مخبری ہو گئی بہت برا ہو آج تک ایسا نہیں ہوا اب یہاں سے نکلو فارغ شاہ جی کو کیا مو دکھائیں گے بات تو شرمندگی والی ہے صحیح کہہ رہے بگا یہاں سے ڈیرے چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں آجو کیونکہ میں گرین ہوں موسیقی 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 موسیقی